بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلڈ کاف کے تین تاریحی میچوں کے بارے میں باتشیت کریں گے جو کہ انتہائی تاریحی اور مشاور میچز ہیں اور دلچسپ بات یہ کہ ان تاریحی ویلڈ کاف میچز میں پاکستانی ٹیم بھی شامل ہے اور یہی نہیں بلکہ پاکستانی ٹیم میں ہمارے موجود ابزیر اعظم عمران ہان بھی شامل تھے تو چلیے جانتے ہیں یہ تاریحی میچز کب اور کہاں کھیلے گے مگر اس سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والے اس اگزارش ہے کہ اسی طرح کی معلوماتی اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹے کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے بہابر رہ سکیں نمبر ایک فائنل ویڈ کپ انیسو بانوے انگلینڈ با مقابلہ پاکستان معزز ناظرین یہ ویڈ کپ پاکستان کی پہلی کمیابی تھی اور عمران ہان نے اس ویڈ کپ میں پاکستانی ٹیم کو دیوار سے لگے ہوئے چیتو کی طرح تربیت دی تھی اور اسی وجہ سے وسیم اکرم نے اس میچ میں شندار پرفارمنس دیکھائی تھی اس میچ میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور انگلینڈ کو دو سو انچاس رانج کا حدف دیا یہ مجموعی حدف عمران ہان جاوید میاداد اور انزمام الحق کی شندار بیٹنگ کا انتیجہ تھا جب انگلینڈ نے اپنی اننگز شروع کی تو ان کا آغاز اچھا نہیں تھا جب انتر رانج ہوئے تو ان کے چار کھلاڑی بھی آؤٹ ہو چکے تھے اس طریحی میچ میں وسیم اکرم نے اپنی شندار بولنگ کے انتاج بھی دکھائے اور انگلینڈ کو تیسری مرتبہ شکست کا سامنا کرنا بڑا اس شندار میچ کو یاد کرتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ جب ہم لاہور پہنچے تو جہاں عام طور پر بیس منٹ میں پہنچے تھے وہاں ہماری باس کو سات گھنٹے درکار ہوئے یہ ایک سپنے کی مانت تھا اور گلیوں شائع کینوں کے ساتھ بڑی ہوئی تھی نمبر دو اسٹریلیا با مقابلہ سری لنکا جو کہ انیس سو چانمے میں کھیلا گیا اس میچ میں سری لنکا نے اسٹریلیا کو شکست دی تھی آئی سی سی کے مستقل رکن بننے اور ٹیسٹ سٹیٹس ملنے کے پندرہ سال بعد کذافی سٹیڈیوم لاہور میں کھیلے جانے والے اس میچ میں سری لنکا ویلڈ چمپئن بن گیا سری لنکا کی جانب سے اروندہ ڈی سلوہ بلے بازی اور بولنگ دونوں میں بہترین کھلاڑی ثابت ہوئے انہوں نے تین وکٹو کے ساتھ ایک سو سات رانز بنائے نمبر تین سری لنکا با مقابلہ انڈیا کرکڑ ویلڈ کپ دوہزار گیارہ معزز ناظرین دوہزار گیارہ ماہ کھیلے جانے والا یہ ویلڈ کپ اس میں انڈیا نے اپنی شندار پرفارمنس دکھا کر سری لنکا کو شکست دی تھی سری لنکا نے دو سو چوہتر رانز بنائے ہوئے تھے جس کی وجہ سے انڈیا کے ٹیم کافی پریشان اور سوست راوی کا شکار تھی مگر جب پانچوے نمبر پر کپتان ایم ایس دونی آئے تو انہوں نے اپنی پرفارمنس کے ساتھ ٹیم کی کافی حنصلہ فضائی کی گوتم گمبیر کے ستانوے رانز کی انگیز دونی کے چھکے کے سامنے مرجا گی اور اس کی بدلت انڈیا نے یہ ویڈ کپ جیت کر اپنے نام کیا اور اس موقع پر کوچ گیری کرسٹن نے کہا کہ وہ ایک ناقابل یقین لمحہ تھا اور انڈیا ٹیم کے ساتھ میرے تین سال کے سفر کا بہترین احتاطام ہوا